بسم اللہ الرحمن الرحیم محرمت فرمایا جیسا کہ آپ آرثوپیڈک سرجن ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہڈیوں کے مسائل ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں دیکھیں ہڈیوں کے مسائل جو ہیں وہ بیپناہ ہیں اس میں ہڈی کا ٹوٹنا بھی ہو سکتا ہے اس میں جوڑوں کے امراض بھی ہو سکتے ہیں اس میں ہڈیوں پر ٹیڑا پن بھی ہو سکتا ہے اس میں ہڈیوں کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح کے دیگر مسائل ہو سکتے ہیں تو جو اس طرح کا مسئلہ ہوگا پھر اسی طریقے کا علاج ہے روز صاحب دیان فرمائیے گا کہ یہ جو ہڈی کا انفیکشن یا ہڈی کی ٹی بی ہوتی ہے اس حوالے سے آپ ناظرین کو اگاہ فرمائیے گا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے دیکھیں جو ہڈیوں کی انفیکشن ہے وہ بہت سیریس ایک ایشو ہے اور عام طور پر یہ زیادہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں ہوتا ہے خون میں جسم میں کہیں اور انفیکشن ہوتی ہے وہاں سے خون کے طرح ہڈی میں آ جاتی ہے اور پھر اس ہڈی میں جو جراسی میں وہ گھر بنا لیتے ہیں اور پھر وہاں پر گروہ کرتے ہیں تو عام طور پر یہ جو اس قسم کا جو انفیکشن ہے یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے اس کا جو بروقت تدارک ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ کو دکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس میں بچے کو بخار ہوتا ہے بچہ چڑچڑا ہوتا ہے تانگ کو یا ہاتھ کو جہاں پہ بھی انفیکشن ہوگی وہاں پہ ہلائے گا نہیں تھوڑی سی ہی ہو سکتا ہے سرخی آ جائے لیکن جو اس میں امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایکسریز لوگ کرواتے ہیں لیکن ایکسریز شروع میں نورمل آتے ہیں تو پھر کچھ خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر مطلب آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہائی انڈیکس آف سسپیشن جس کو کہتے ہیں پھر ہی آپ اس کو تشریف کر سکتے ہیں اور اس کا علاج جتنی جلدی شروع ہو جائے اتنا ریلیٹیبلی ایزی ہوتا ہے لیکن اگر ایک دفعہ پچیدہ ہو جائے اس کو ہم کرونک آسٹیم آلائٹس کہتے ہیں تو شروع میں تو آپ دوائیوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن بعد میں پھر آپ کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے جہاں تک بڑوں میں انفیکشن کا تعلق ہے وہ عام طور پر جوڑوں کے اندر انفیکشن ہوتی ہے جس کو ہم سیپٹک آرکرائٹس کہتے ہیں یا پھر کہیں کوئی آپریشن ہوا تو اس میں کوئی پیپ پڑ جاتی ہے اس کا پھر علاج الگ ہے اس کا دوائیوں سے علاج نہیں ہوتا عام طور پر تو اس کے لئے سجری کرنے پڑتی ہے باقی جو تبدیق کی ٹیوبرکلوسیوس کی آپ نے بات کی اس میں جوڑوں میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کا وہی علاج ہے جو کہ تبدیق کا علاج ہے اس میں آپ کو پہلے بائی اپسی لے کے وہ لیپورٹری بھیجنا پڑتا ہے وہ کنفرم ہوتی ہے تشخیص اور اس کے بعد پھر آپ کو اس پر تبدیق کا جو علاج ہے نو مہینے بارہ مہینے کی جو دوائیاں ہیں وہ انفیکشنز بیلیز والے دیتے ہیں وہ ان کو اس آپ سے کھانی پڑتی ہے اور مریض عام طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے صحیح لکھ صاحب ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے کہ موسم سرما میں اکثر جوڑوں کا درد جو ہے وہ لوگوں کو نکلاتا ہے یہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے جو آرثرائٹس ہے وہ کچھ ہوتے ہیں جو ٹرگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں مطلب جو امراض کو بڑھا دیتے ہیں تو جو ڈیجنریٹیو آرثرائٹس ہے وہ عام طور پر سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے گھٹنوں میں درد اور تو اس میں اپنے آپ کو گرم رکھنا چاہیے اور ایکسرسائز ہلکی پھلکی کرتے رہیں واق پر توجہ دیجئے وزن کو نہ بڑھنے دیجئے اور اگر ہلکا پھل کا درد ہے تو آپ پیرافیٹ امول لیجئے لیکن اگر آپ درد پرسسٹ کرتا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے سب دیان فرمائیے گا کہ جیسے جوڑوں کو بدل دیا جاتا ہے ریپلیسمنٹ کر دی جاتی ہے ہپ اینڈ می کی تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے اور اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں دیکھیں جو جوڑوں کے بدلنے کا ہے وہ اگر ہم ہپ ریپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو کامن ریزن ہے اس کی وہ تو ہے کہ وہ فریکچر ہو جاتا ہے نیک آف فیمر اگر ساٹھ پینسٹ ستر سال کی عمر کے بعد یا اس کو ہم کہتے ہیں فیزیولوجی کا لیج مطلب مریض کی جو صحت ہے وہ کیسی ہے اس کے بعد اگر اچھی صحت ہے اور آپ کا فریکچر ہو گیا ہے ایک عمر کے بعد جوانوں میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو فریکچر ہو گیا اسی کو فکس کر دیا جائے اور جوڑ کو ریزر کر دیا جائے لیکن جو ایک عمر کے بعد جو مریض آتے ہیں جن میں ہمیں رسک ہوتا ہے کہ ان کا جو ہیڈ ہے وہ بچایا نہیں جا سکتا جو ہپ نہیں بتایا جا سکتا تو پھر ہم اس کو ریپلیس کر دیں جہاں تک اس کے کامیابی کی بات ہے تو بہت کامیابی آپریشن ہے پچھنی صدی کا سب سے بڑا ایک آپریشن ہے یہ اور نی ریپلیسمنٹ کی بات کی اس کی جو کامن ریزن ہے وہ تو ڈیجنیریٹیو آرٹرائٹس ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو عمر کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس میں ہم پہلے مریض کو دوائیاں دیتے ہیں اور برزشیں بتاتے ہیں کچھ گھٹنوں کی طاقت کی دوائی دے رہتے ہیں کیلشیم ویٹیمین ڈی دے رہتے ہیں اور اس کو مریض کو فالو کرتے رہے ہیں تو اگر مریض کا درد کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس کی قوالیٹی آف لائف مینٹین رہتی ہے تو اس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا رہتا ہے لیکن کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ان کو پھر ہم جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے ایڈوائز کرتے ہیں اور یہ بھی بہت کامیاب آپریشن ہے اس کے ریزرٹ بہت اچھے ہیں مریض کا درد بلکل ختم ہو جاتا ہے جوائنٹ جو ٹیڑے ہوتے ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں اور مومنٹ واپس ہوجاتی ہیں ٹوکس اب ایک بڑا اہم مسئلہ کچھ پیدائیسی بچوں کے پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہڈیوں کا ٹیڑا پن جو پایا جاتا ہے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے جو ہڈیوں جو پاؤں ٹیڑا ہے اس کو ہم کلگ فٹ کہتے ہیں عام طور پر کوئی اور پرابلم بچے میں نہیں ہوتی صرف بچہ ماں کے پیٹ میں جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے وجہ سے اس کے پاؤں ٹیڑے ہو جاتے ہیں جس طرح ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ہمیں دکھا دیا جاتا ہے پیٹس والے یعنیو نینڈرالوجی دکھا دیتے ہیں تو ہم اس کو پلاسٹر لگاتے ہیں ایک ہفتے سے فرق بار فرق سے اس کو پلاسٹر لگتا ہے اور چار یا پانچ پلاسٹر لگتے ہیں پانسیٹی ٹریٹمنٹ اس کو کہتے ہیں اور عام طور پر بچہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر بچے کو کوئی اور بھی مسئلہ ہے لائک اس کو سپائن کے اندر بھی کوئی پرابلم ہے تو پھر اس کو نیورجینک فٹ کہتے ہیں اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پلاسٹر سے عام طور پر ٹھیک نہیں ہوتا اس کے لیے پھر آپ پر آپریشنز اور اس طرح جانا پڑتا ہے ہڈیوں کے ٹیڑے پن کے حوالے سے ہڈیوں کے ٹیڑے پن اگر ماں کو ویٹمین ڈی اور کیلشیم کی کمی ہے تو بچے کو بھی ہو جائے گی اور بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو پھر اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہوں گی اور پھر اس میں بوئنگ ہوتی ہے کافی بچوں میں تو فیزیولوجیکل بوئنگ ہوتی ہے وہ بہت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ بچوں میں جو ہے وہ کیلشیم اور ویٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جب بچے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاؤں آہستہ آہستہ ٹیڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو جو وجہ ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں بلکل صحیح لوگ صاحب اشارت فرمائیے گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک حادثات میں جو سڑکوں پر حادثات رونما ہوتے ہیں ان میں افتدائی تبوی عمداد سے ہماری لوگ اکثر جو ہیں وہ آگاہ نہیں ہیں آگاہی نہیں ہوتی تو اس حوالے سے جو پہلی عمداد مریض کو ملنی چاہیے وہ صحیح طریقے سے نہیں دی جاتی تو آپ اس پلیٹ فارم سے ناظرین کو آگاہ فرمائیے کہ جو پہلی افتدائی تبوی عمداد ہے کسی بھی ٹریفک حادثے میں جس میں کوئی فرکچر واقع ہو جاتا ہے وہ کیا ہونی چاہیے دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ آج کل کے موڈرن دور میں بہت ٹریفک حادثات بھی ہو رہے ہیں بلڈنگ سے لوگ گرتے بھی ہیں چھڑیوں سے گر جاتے ہیں اور اس میں آپ نے سب سے پہلے تو مریض کی جان کے بارے میں سوچنا ہے اور پھر اس کے فرکچر کے بارے میں سوچنا ہے تو جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایک تو میں ایڈوائس دوں گا کہ بیسک لائف سپورٹ کا ایک کورس ہوتا ہے وہ ضرور کریں ایک دو دن کا کورس ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں یہ ون ون ٹو ٹو والے بھی کراتے ہیں رس کے ون ون ٹو ٹو والے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ سیفلی وہاں سے ایویکوئیٹ ہوکے اسپطال مریض نہ آئے تو اس کا بہت نقصان تو آپ نے سب سے پہلے جو مریض کے آس پاس ہوں گے اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا حادثہ ہو گیا تو آپ نے مریض سے پوچھنا ہے ہوش و حواس میں ہے کوئی سر پہ چوٹ تو نہیں لگی گردن پہ چوٹ تو نہیں لگی یہ جو چوٹس ہیں یہ جو ہیں ٹراما یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں تو اگر مریض ہوش میں ہے تو پھر تو بہت آسان ہے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اگر مریض آپ کو یہ بتا رہے تو چیزیں ہیں اس کا مطلب وہ حواظ میں ہیں تو ایڈ ڈا مومنٹ اس وقت کم از کم اس کی جان کو خطرہ اس وقت نہیں ہے اگر وہ آرام سے آپ کے ساتھ بات کریں پھر آپ دیکھ لیجئے اس سے پوچھ لیجئے کہاں آپ کو پین ہو رہا ہے مریض کو شفٹ کرنے سے پہلے تو اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تانگ میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں تو میں نے دیکھا ہے یہ میری observation ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے آپ ان سے پوچھ لیجئے پرابلم تو نہیں ہو سکتا ہے اس کو کوئی فریکچر ہو اور آپ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں اور اس کی پرابلم بڑھ جائے تو پھر اس کو ویگو ویگل شاپ اور اس طرح کی چیزیں تو اللہ نہ کرے اگر اس کو کوئی فریکچر ہے تو پھر آپ اس کو سپلنٹ کے بارے میں سوچئے اور اگر آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی تو آپ جس طرح اپر لیم کا فریکچر ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ ایسے کمفرٹیبل کر دیجئے لوور لیم کا فریکچر ہے کوئی چیز نہیں ملتی تو کوئی شیٹ لے کے ساتھ تانگ کے ساتھ سپلنٹ کر دیجئے اور ایسی ایسے طریقے سے اس کو ٹرانسفر کیجئے کہ اس کے فریکچر سائٹ پہ مومنٹ نہ ہو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور جلد از جلد کسی ایسے ہسپتال میں لے جائے جہاں پہ ساری سرویسز ساری فسیلیٹیز موجود ہوں اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہم نہ کافی حد تک اپنے جو ٹراما ریلیٹڈ ایشیوز ہیں ان کو آپ ایڈرس کر سکتے ہیں رکھ سب میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ہڈیوں کی بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں ہڈیوں کی بیماریوں سے ہم اسی طرح بچ سکتے ہیں جس طرح ہم باقی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جیسے ہماری خوراک ہمارا فیزیکل لائف سٹائل ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں دیکھیں اگر ہم ہلدی فوڈ لیں گے جس طرح جنک فوڈ سے بچیں کوڑ رنگ سے بچیں پھلوں اور سبزیوں کو زیادہ استعمال کریں گرین سبزیاں کھائیں اور دودھ دہی کا استعمال کریں ووک کریں وزن کو نہ بڑھنے دیں تو یہ ساری ایکٹیویٹیز اگر آپ کریں گے تو آپ کے جوڑ اور آپ کی ہڈیاں بہتر رہے گی لیکن اگر آپ ان سب چیزوں میں بڑی حتیاتی کریں گے تو جس طرح آپ کو شوگر بلڈ پریشر کے پرابلم دوسکتے ہیں اسی طرح آپ کو ہڈیوں کے بھی پرابلم دوسکتے ہیں بلک سب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت یقیناً بہت ساری چیزیں اس میں رہتی ہیں اور محترم ناظرین اگر آپ ان چیزوں کی حوالے سے جاننا چاہتے ہیں ہڈیوں کے مسائل کے حوالے سے یا دیگر بیماریوں کے مسائل جو ہیں ان کا حال جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہم اس پر بھی بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود تھے محترم جناب ڈاکٹر سمیر قریشی صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شفا کالیج آف میڈیسن کے ہڈیوں کے مسائل پر بات کی اور ان کا علاج بھی آپ کے سامنے رکھا اپنے میزوان سید فان الحسن کو جازے دیجئے اللہ علی کے بعد